ہرٹ آف ڈارکنس اسناول کے دو کردار غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں ان میں ایک مارلو ہے جو انگلستان سے تعلق رکھتا ہے جو کی دوسرا کردار مسٹر کورٹ ہے جو جرمن سے ہے اسناول کا مرکزی خیال دو تہذیبوں کا تصادم ہے جو کی سفید اور سیاہ رنگ یعنی انگلستان اور افریقہ کی تہذیب ہے اسناول کی کہانی بتانے والا کردار مارلو ہے مارلو ایک دلیر قسم کا ملہ ہے اسے افریقہ کے اندھیرے علاقوں کو دیکھنے کا بہت شوق تھا خاص طور پر کانگو اس کا شوق دیکھتے ہوئے اس کی چچی نے اس سے ایک تجارتی یورفی کمپنی میں نوکری دلوا دی دراصل یہ بلچیم کی ایک تجارتی کمپنی تھی جس کا مرکزی دفتر برسلز میں تھا کمپنی کا ڈاکٹر مارلو کا چیک اپ کرتا ہے مگر وہ نفسیات کا متعلیہ زیادہ کرتا ہے اس کے بوجود مارلو کامیاب ہوتا ہے اب اسے صرف اور صرف اپنی چچی سے ملنا تھا اور اس کا شکریہ ادا کرنا تھا اس کے بعد کانگو کا سفر ایک فرانسیسی سٹیمر کے ذریعے کرنا ہے جو بہت آرام سے چلتی ہے اور ہر بحری مقام پر رکھتی ہے زیادہ کام کرنے کے لیے کچھ نہ تھا لہٰذا وہ وسی سمندر کو دیکھ تھا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ وہ ایک مہم اس کی پوری ہونے والی ہے ساحل کے آس پاس جنگل اس قدر گھنے تھے کہ سیاہ جنگل ہی معلوم ہو رہا تھا دوران سفر فائرنگ بھی ہوتی ہے مگر بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بغیر مقصد کے ہے کسی ایک نے کہا جنگل میں چھپیت ہوئے دشمن پر کی جا رہی ہے آخر کار تیس دن کے بعد مارلو نے بڑے دریا کا بڑا سا موت دیکھا جو دریائے کانگو تھا اب تقریبا دو سو میل کا مزید سفر کرنا ہے پھر آخر کار ایک پہاڑی علاقے میں پہن جاتا ہے وہاں چند گھر بنے ہوئے ہیں وہ وہاں جاتا ہے وہاں مقامی لوگ تقریبا ننگے گھوم رہے ہیں دور سے ہی وہ کمپنی سٹیشن دیکھتا ہے جہاں اسے جانا تھا وہ دیکھتا ہے کہ ہر کوئی بلا مقصد کام کر رہا ہے چھے سیاہ فاموں کے گلے میں لوہے کے کڑے ڈال کر جانوروں کی طرح لایا جا رہا تھا جیسے وہ انسان ہے ہی نہیں مارلو نے خود کو بہت ہی خطرناک مقام میں کھڑا پایا جو خاموش اور پورسرار سا علاقہ تھا وہاں بہت سے سیاہ فام زمین پر لیٹھے تھے وہ بھوک اور مختلف بیماریوں سے مر رہے تھے اور قریب ہی کمپنی سٹیشن پر ایک آلہ لباس میں ملبوس خوشک اور سخت دماغ میں سفیل آدمی کھڑا تھا وہ کمپنی کا چیف منیب تھا حساب کتاب کا ماہر تھا مارلو دس دن وہاں ٹہرا مگر وہ پھر ایک دن ہی اس سے بات کرنے میں کامیاب ہوا وہ بھی مسٹر کورٹس کے بارے میں کہ وہ بہت ہی اچھا اس کمپنی کا ایجانٹ ہے وہ اتنے ہاتھی کے دانت ارسال کرتا ہے کہ باقی سب ایجانٹوں کے ایک طرف اور اس کے ایک طرف پھر بھی زیادہ دراصل یہ کمپنی سیاہ فاموں کو غلام بنا رہی تھی اور ہاتھیوں کے دانتوں کی تجارت کرتی تھی مارلو کو اب نئی منزل کے لیے روانہ ہونا پڑا تقریباً ساٹھ سیاہ فام قلی اور ایک سفید آدمی میرے ساتھ تھے اب انہوں نے دو سو میل کا فاصلہ پیدل توے گیا راستے میں مارلو کا سفید ساتھی بیمار ہو گیا اسے اٹھا کر سفر کرنا پڑا کالے قلی آہستہ آہستہ مارلو اور اس کے سفید ساتھی کو چھوڑتے جا رہے تھے دو ہفتوں کے سفر کے بعد جا کر کہی بڑا دریاد دیکھا مارلو مرکزی اسٹیشن تھکے اور لنگڑاتے ہوئے پہنچا منیجر نے کچھ باتیں کی اس نے بھی کہا کہ مسٹر کورٹس بہت ہی قابل ذکر ہے وہ سب سے اچھا ایجنٹ ہے وہ اس کمپنی کے لیے بہت ہی اہم ہے جس بوٹ پر مارلو کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ بوٹ دریاں میں ڈوبی ہوئی تھی مارلو کو اس بوٹ کو دریاں سے نکالنے اور مرمت کرنے میں تین ماہ لگ گئے وہاں مارلو نے دیکھا کہ منیجر اور اس کا ایک اور ساتھی کچھ نہیں کرتے بس ہاتھ میں ڈنڈر لیے ادھر ادھر ایک مخصوص جگہ میں گھومتے رہتے ہیں سازش اور منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں ان کی گفتگو میں صرف ہاتھی کے دانت کا ذکر ہے وہاں مارلو کی اینٹے بنانے والے کے ساتھ ملاقات ہوئی جو اپنا کام تو نہیں کرتا تھا مگر ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا وہ جاسوسی کا کام کرتا تھا اس نے مارلو کو بتایا کہ مسٹر کورٹس اسٹیشن کمپنی کا چیف ہے وہ بہت ہی حیران کن آدمی ہے مارلو وہاں کی خاموشی سے بہت متاثر ہوا کہ یہ لوگ کیسے ان لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں اور ان پر حکومت کر رہے ہیں اور آخر کار اس کی بورٹ تیار ہو جاتی ہے اب مہمجوئی کا آغاز ہوتا ہے سفید لوگوں کا گروپ کوئی اخلاقی مہمجوئی کے لیے تیار نہیں ہو رہا بلکہ مسٹر کورٹس کی طرف جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے اب اسے کورٹس سے ملنے کا شوق مزید بڑھتا جاتا ہے اسے دیکھنے اور اسے سننے کا موقع ملے گا جلد ہی مارلو کی سٹیمر بحری سفر کا آغاز کرتی ہے راستے میں خطرناک جنگلی جانور اور بحری جانور ہے بعض اوقات سٹیمر چلتے چلتے رک جاتی ہے اور دیگر لوگ اتر کر دکھا لگاتے ہیں جہاں پانی کم ہوتا ہے اس کام کے لیے تقریباً بیس مقامی لوگ تھے مارلو کو بتایا جا چکا تھا کہ ہو سکتا ہے راستے میں جنگل سے کوئی غیر موجزہ قبیلہ حملہ کر دے ایسا ہی ہوا جب ان کا آٹھ میل کا فاصلہ رہ گیا تو ایک قبیلہ کی طرف سے حملہ ہو گیا جنگل کی طرف سے تیر آ رہے تھے جبکہ بوٹ کی طرف سے گولہ بارود اور گولیا چلائی جا رہی تھی کافی دیر مقابلہ ہوتا رہا مارلو کے سٹیمر کے آنس پاس دھنتی جس کی وجہ سے نقصان کم ہوا مارلو نے ہرن سے خوب آواز پیدا کی جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈر گئے آخر کار وہ مسٹر کوٹس کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے مسٹر کوٹس کے بارے میں مارلو کو معلوم ہوا کہ وہ اکثر یوں کہاں کرتا ہے میری توجہ میرے ہاتھی کے دانت میرا اسٹیشن میرا دریا اور میری ہر چیز مارلو کو اس وقت حیرانی ہوئی کہ مسٹر کوٹس ہر چیز کو اپنی خیال کرتا ہے شاید ایک دن اس پورے علاقے پر اپنی حکومت کا اعلان کر دے مقامی لوگوں کو ان کا آقا بہت پسند تھا اگرچہ اس کے آنس پاس لاشے ہی لاشے تھی مگر وہ مقامی لوگ اس کا خیال ایک دیوتا کی طرح کھرتے تھے وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو یہاں سے لے جایا جائے مگر مسٹر کوٹس بہت ہی بیمار تھا اپنے آخری دنوں میں پہن چکا تھا اور اسے واپس یورپ جانا تھا وہاں سے مقامی لوگوں کو دور کر دیا گیا کہ ان کو کوئی خبر نہ ہو کہ کیا ہونا ہے یا کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ ان کو ڈرا کر کہ اس کی آواز اور شور بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ بہت دور چلے جائے اس کے بعد مسٹر کوٹس کو بوٹ میں سوار کیا گیا وہاں مارلو کی ملاقات رشین سے بھی ہوئی اس نے بھی مسٹر کوٹس کے بارے میں بہت خوب باتیں بتائی مارلو اسے واپس لانے میں کامیاب ہوا مگر راستے میں ہی مسٹر کوٹس مر گیا اس کے آخری الفاظ دہارر دہارر تھے اس کو ایک مٹھی کے سراخ میں دفن کر دیا گیا مارلو بھی اس کی قابلیت سے متاثر ہوا کہ اس نے کسی خوبصورت طریقے سے مقامی لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے اور اس کا اثر کس قدر زیادہ ہے یورپ واپسی پر مارلو مسٹر کوٹس کی منگیتر سے ملتا ہے اور اسے کچھ کاغذات اور تصویریں دیتا ہے وہ پھوچتی ہے کہ اس کے آخری الفاظ کیا تھے مارلو بتاتا ہے کہ اس کا اپنا نام جبکہ دہارر کے الفاظ تھے مارلو اسے ان کے بارے میں نہیں بتاتا تاکہ اس کی اچھی امید نہ ٹوٹ جائے اور وہ اچھی یادوں میں زندگی بسر کرے وہ عورت بھی مسٹر کوٹس سے خوب لگاؤ رکھتی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ کہانی آج بھی ہر ترقی پذیر ملک میں دہرائی جا رہی ہے